الیکٹرانک ویکل کے استعمال میں ہونے والے اضافے کو دیکھتے ہوئے شہر ہیدرباد میں مجلس بلدی عظیم تر ہیدرباد کی جانب سے الیکٹرانک ویکل چارجنگ سٹیشن خائم کرنے کے اختمار کی جا رہے اور دونوں شہروں ہیدرباد سے کندرباد کے علاوہ بلدی حدود میں الیکٹرانک موٹر ویکل مالکین کو سہولت کی فراہمی کے سلسلے میں اختمار کی اخینی بنانے کی کوشش کی جا رہی مجلس بلدی عظیم تر ہیدرباد کے حدود میں جی ایچ ایم سی اتتاروں نے ریڈکو کے تعاون و اشتراک سے دونوں شہروں میں چارجنگ سٹیشنوں کے خیام کا فیصلہ کر لیا جی ایچ ایم سی کمیشنر لوکیش کمان نے شہر ہیدرباد کو ماہولیاتی آلودکی سے پاک بنانے کیلئے اختمار کی طور پر شہر میں الیکٹرانک ویکلز کو فروغ دینے کے اختمار کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ الیکٹرانک ویکلز استعمال کرنے والوں کو درکار سہولتوں کی پراہمی عمل میں لائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں الیکٹرانک ویکلز استعمال کرنے والوں کی تعداد میں اصافہ ہوگا بتایا جاتا ہے کہ شہر ہیدرباد میں جی ایچ ایم سی اور ریڈکو کی اتتاروں نے پوری طور پر چودہ مخامات پر الیکٹرانک ویکلز چارجنگ سٹیشن کے خیام کے اختمار کیے جبکہ جی ایچ ایم سی کی جانب سے تیار کردہ منصبے کے مطابق دو سو اٹھیتر مخامات کی نشاندہ ہی کی گئی جہاں آئندہ ایک سال کے دوران الیکٹرانک ویکلز چارجنگ سٹیشن خیام کیے جائیں گے ترنگادہ میں حکومت کی جانب سے الیکٹرانک گاریوں کو فروغ دینے کے لیے جو پالیسی تیار کی ہے اس پالیسی کی حصیٰ کی طور پر ریاستی حکومت کے مختلف اداروں بے خصوص ریٹ کو اور مجلس بلدی عظیم تر ہیدرباد کی جانب سے یہ اختمار کیے جا رہے ماہرین کا کہنا ہے کہ شہر ہیدرباد میں الیکٹرانک گاریوں کے رچھان میں صافہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں شہر میں ماہولیاتی آلوگی کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکتا ہے بلدی احتیاروں نے بتایا کہ ان چارجن سٹیشنوں کے لیے زیادہ جگہ درکار نہ ہونے کے سبب بلدیہ نے اپنے شہروں کو یہ سہولت فراہم کرنے کے اختماعات کا فیصلہ کر لیا ہے